مرگی مسالہ ایک کلو پیاز تین عدد ہیں ان کو باری کٹ لیا چار عدد تماتر چھیل کے باری کٹ لیا دھنیا آدھی گھڑی باری کٹ لیا لسن ادرا کا پیسٹ ہے دو کھانے کے چمچ نمک ہے دو چائے کے چمچ سرخ مرچ ہے ایک چائے کا چمچ حلدی ہے آدھا چائے کا چمچ آئل ہے چھے کھانے کے چمچ کلوانجی ہے ایک چائے کا چمچ میتھرے ہیں ایک چائے کا چمچ دو ہری مرچ باری کٹ لیا ہے اور پانی ہے یہ حسبے ضرورت now let's start the recipe ہو گیا اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے پیاز جو کٹ کے رکھے ہیں پیاز کے بعد یہ ٹوماتر بھی ڈال دیں گے اس کے بعد یہ لسن ادرا کا پیسٹ ڈال دیں گے ابھی دو چھکنہ ہے ہماتے پڑی دالنے کے processor بیٹھے چھکنے کے بعد ایک چھکنے چھکنے کے بعد ایک چھکنے کے بارےbeits隔 پیس dzی 여러� lit ڈالیں گے 1 ٹی سپون کلونجی 1 ٹی سپون میتھرے اب یہ ساری چیزوں پر مکس کریں چیکن اور مسالہ نمک میں سارا کچھ اس میں اچھی طرح مکس کریں اب اس کو بیس منٹ کے لیے ہم ہلکی آنچ پر گلنے کے لیے رکھتے ہیں دھکن بند اور چولا ہلکا اور اس کو بیس منٹ کے لیے گلنے کے لیے چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے بیس منٹ گزر گئے ہیں آپ دیکھتے ہیں چیکن گلا ہے یا نہیں پانی ہشک ہو گیا اور چیکن بھی گل گیا اور چیکن بھی گل گیا پانی ہشک ہو گیا میں نے اپنے آئیڈ ڈال دیا چکن بھی اے آئیڈ ڈال دیا اب اس کو بھوننا ہے چیکن کو بھون رہے ہیں پانچ ڈس منٹ گزر گیا کچھ میں سے نکلنا چاہیے تو جب ایسے ہو جائے گا کو پھر ہم اس کا چولا بان کر دیں چیکن کو بھوننا ہے اب چیکن کو بھوننا ہے جب تک اس میں سے آئیڈ ڈال آئیڈ کیا اس کے بعد اس کو بھون کر دیں چکن میں بھون گیا ہے اس میں سے آئل باہر آگیا ہے نظر آرہا ہے آپ کو اب ہم چھولا بند کر دیں گے اور اس کو ریشاوٹ کریں گے یہ ہم نے باول میں نکال لیا ہے سالن اپنا آپ اس پر ڈالیں گے ہم ہری میرچے یہ مرگی مسالہ تیار ہے اس کو ہری میرچ اور ہری دھنیا سے گانش کر لیا ہے ہرا دھنیا اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کو اس ڈش کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اگر پساند آئی تو لائک اور شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو ویئی مچ فور یور ٹائم تیک کیر اور ستے بلسٹ